ایک بھرتے ہوئے فنکار کو اس کے بعد میں پیش کرتا ہوں ہمارے ترکس میں بہت تیر ہیں جسے کے بعد دیگرے میں چھوڑوں گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کو لگے گا کہ آج کی یہ شام ایک یادگار شام ہوگی تم آگے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو تو دوستو ایسی رنگین شامیں اور ایسی دلکش گھڑیاں کبھی کبھی محصر ہوتی ہیں ان سے دامن کو تر کر لیجئے میں ایک ابرتے ہوئے فنکار کو میں آپ کے سامنے بڑے ہی یقین اور وسوک کے ساتھ پیش کر رہا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شاعر کو آپ کی سنداز بڑھ لیتے ہیں خدا رہا ان نوجوان شورا کی حوصلہ حضائی کریں کل کے یہ انقلابی بنیں گے کل کو یہ آپ کی آواز بن کر کے حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے نوشات پر تابگڑی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو محضوظ کریں اسلام علیکم دوستو میں بہت بہت شکر گزار ہوں پورے مشاہرے کمیٹی کا اور خاص کر کے عرصت صدات نگری صاحب کا جنہوں نے اتنا بڑا مشاہرہ سجا اور مجھے اس مشاہرے میں آنے کا موقع دیا میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کر دیں جی شکریہ بہت میں بگر کس تمہید کے چار مصروف سے اپنے سیرے سفر کا آگاز کرتا ہوں کہ ہندو مسلم سیکھ ہیسائی سب میں ایسا پیار ہو ہندو مسلم سیکھ ہیسائی سب میں ایسا پیار ہو نہ کسی پہ ظلم اڈھائے نہ کوئی تقرار ہو ہندو مسلم سیکھ ہیسائی سب میں ایسا پیار ہو نہ کسی پہ ظلم اڈھائے نہ کوئی تقرار ہو اور اپنے پیارے ملک میں امن و اما زندہ رہے ساتھ مل کر ہم رہے اور نہ کوئی دیوار ہو ساتھ مل کر ہم رہے اور نہ کوئی دیوار ہو بہت بہت شکریہ بہت بہت محبت ہے آپ بہت بہت زندہ دلی سے سن رہے ہیں آئے چار مصرے میں اور پڑھتا ہوں ودن کے شانگی خاتر پڑھائی بھی ضروری ہے ودن کے شانگی خاتر پڑھائی بھی ضروری ہے مگر ایک بات کہتا ہوں نبی کے جان ساروں سے اگلے مصرے پہ آپ سب کی دعائیں ملے مگر ایک بات کہتا ہوں نبی کے جان ساروں سے اٹھے جو دین پہ انگلی لڑائی بھی ضروری ہے ودن کے جو دین پہ انگلی لڑائی بھی ضروری ہے بہت بہت شکریہ جگر میں ہوسلا ہمت جنو تھا جو شتے بر تھا جگر میں ہوسلا ہمت جنو تھا جو شتے بر تھا لبوں پہ نام اللہ تھا نہ کوئی خوف نہ ڈر تھا لبوں پہ نام اللہ تھا نہ کوئی خوف نہ ڈر تھا کروڑے ہیں مگر ہم لوگ ہمت ہار بیٹھے ہیں کروڑے ہیں مگر ہم لوگ ہمت ہار بیٹھے ہیں قسم اللہ ہکی وہ تھی نسو تیرا کا لشکر تھا کسم اللہ ہکی وہ تھی نسو تیرا کا لشکر تھا بہت بہت شکریہ واپس پڑھئے اس کو دوبارہ پڑھئے سب مشتاق ہے دوبارہ آپ جوڑ دار تعلیم بجا کے بتائیں شکریہ جگر میں ہے صلاح ہمت جنو تھا جو شتے بڑھتا لبوں پہ نام اللہ تھا نہ کوئی خوف نہ در تھا کرے رہے مگر ہم نے دی ہمت ہار بیٹھے ہیں قسم اللہ حقیبتی نسو تیرا کا لشکر تھا قسم اللہ حقیبتی نسو تیرا کا لشکر تھا کیا کہنے بھائی آئیے میں بہت چھوٹی سی گزل پڑھتا ہوں آپ سب کے بیچ میں اور میں دائیس پر تمام شنیر سورہ اکرام بیٹھے ہیں اکتر بھائی بیٹھے ہیں اور نصیب اللہ بسیو صاحب بیٹھے ہیں ستا ستا دنگری صاحب بیٹھے ہیں میں سب کے دعائے چاہوں گا اس گزل بھی ضرور ضرور پردیس آیا مہاں تیرا دیدار چھوڑکے 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 ہسنا میں دھان میں تھا ہوں گھر بار چھوڑکے گھر بار چھوڑکے ہسنا میں دھان میں تھا ہوں گھر بار چھوڑکے گھر بار چھوڑکے دل میرا مجھ سے چھوڑکے کرتا ہے یہ سوال کرتا ہے یہ سوال دل میرا مجھ سے چھوڑکے کرتا ہے یہ سوال دل میرا مجھ سے چھوڑکے کرتا ہے یہ سوال کیوں گا یا بھول ہے باپ کو بیمار چھوڑکے بیمار چھوڑکے کیوں گا یا بھول ہے باپ کو بیمار چھوڑکے بیمار چھوڑکے گزل کا شیر بڑھتا ہوں کہ بھائی بہت بہت خوشی کی بات ہے یہاں پر بہت مجمع بہت بڑا ایسا ہے میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو کھڑے ہو کر کی مشاعرہ سن رہے ہیں ان کے جذبے کو میں اسلام کرتا ہوں اور معذرت بھی پیش کرتا ہوں نوشا صاحب آپ کی ساتھ گفتو کر رہے ہیں گزل کی زبان میں جی دوستو اعزان ہو رہی تھی اعزان ہو چکی ایک بار پھر سے میں آپ کے دیاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں پڑھتا ہوں میں گزل کا مسئلہ پردیس آیا ماں تیرا دیدار چھوڑ کے دیدار چھوڑ کے ہسنا میں بھول بیٹھا ہوں گھر بار چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے گر تم سے معافی مانگل دشمن جو تمہارا 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 اس کو گلے لگائیے پکرار اس کو گلے لگائیے ہتھیار چھوڑ کے ہتھیار چھوڑ کے اس کو گلے لگائیے ہتھیار چھوڑ کے اب آپ بند کیجئے آپ اس کی لڑائیے آپ اس کی لڑائیے اب آپ بند کیجئے آپ اس کی لڑائیے بند کی جیے آپ اس کی لڑائی اپنا بند چاہیے تکرار چھوڑ کے تکرار چھوڑ کے جی دوستوں میں جزل کا آخری شہر پڑھتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں ملے شہر بے درشاد دل کو سکو ملے گا ملے گا تمہیں گرار دل کو سکو ملے گا ملے گا تمہیں گرار دل کو سکو ملے گا ملے گا تمہیں گرار دل کو سکو ملے گا ملے گا ملے گا تمہیں گے دل کو سکو ملے گا تمہیں گے